اسلام علیکم فرنس کیا حال چاہرے ہیں امید کرتے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ٹا خیر خیریت سے ہوں گے میں بھی حمد اللہ بالکل ٹھیک ٹا آپ لوگوں کے دعاوں کے ساتھ تو جی فرنس سب سے پہلے جو جو میرے چینل پر نیو ہے وہ میرے چینل کو کرنے سبسکرائب بیل ایک این موسیل پرس کیجئے کا تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں کو مل سکیں تو جی فرنس آج ہم بات کریں گے کچھ لوگ میں مجھے کمنٹ باکس میں بہت بول رہے تھے سلمہ سپورٹرز اور سلمہ کے ہمدرد مجھے آہا کے بلما کے سپورٹرز بول رہے تھے کہ جی آپ کون ہوتی ہیں کسی کی بلما کی بیٹی کے بارے میں اس طرح بولنے والی یا کچھ تو بی بی ہم وہی ہوتی ہیں جس طرح بلما صاحبہ نے ستارہ کی بچیوں پر چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں پر بات کی نہ چھوٹی اور لوگوں کو کہا کہ ان پر بات کرو میں ہم وہی سپورٹرز ہوتی ہیں ستارہ کے تو ہم نے تو خیر جھوٹ تو ہم نے کچھ نہیں بولا اگر آپ لوگ کو میری بات پر یقین نہیں ہے تو آپ لوگ جائیں نا ایپس وغیرہ پر سرچ کریں کہ جی ہاں جی جو ہم لوگ بات کر رہے ہیں یا جو سلمان نے پوائنٹ اٹھایا ہے اپنی بھدی جی کے بارے میں وہ صحیح ہے یا غلط ہم نے آپ کو نہیں بولا کہ آپ ہماری بات پر یقین کریں ہم نے آپ کو جسٹ اتنا بولا ہے کہ آپ لوگ جاؤ ایپس کو سرچ کرو اور وہاں پر پورا انفرمیشن خود کلیک کریں ہم نے آپ کو نہیں بولا کہ بی بی یہی بیٹھو یہاں بیٹھ کر ہماری بات پر یقین کرو یا پھر ہماری بات پر یقین نہ کر کے تم یہاں پر بیٹھ کر پکواسیات کرو ایسا تو نہیں کہا میں تو آپ کو بولتی ہوں کہ آپ لوگ جاؤ ایپس وغیرہ پر سرچ کرو اور دیکھو کہ کیا سچ ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی آپ لوگ کے سامنے آجے گا باقی جو میں نے بل میں کی بیٹی کے بارے میں جو انفرمیشن کل کی ویڈیو میں دی تھی وہ بلکل ہنڈرڈ میں سے ٹو ہنڈرڈ پرسنٹ بلکل کیا رہا ہے جس طرح کہ آپ نے تھم نیل پر دیکھی لیا ہوگا تو جی یہ جو اتنی بے پردہ جو کہتے ہیں بہت حاجنے بنتی ہیں وہ اتنی بے پردہ مطلب سر پہ دوبٹہ تک نہیں ہے تو یہ ہم نے تو نہیں لگا دی نا یہ مطلب ایک پرپر پکچر ہے تو آپ لوگ اور سے دیکھیں اور پھر اسی پکچر کو آپ لوگ تلاش کریں ایپس پر آپ کو موسٹ لی مل جائے گی تو جی اب آ جاتے ہیں دوسری بات پر سلمان پر سلمان آج کل بہت بول رہا ہے کل تو جی سلمان کو سلمان نے یہ کلیر کر دیا ہے کہ سلمان کو کون مارتا تھا اور کیوں مارتا تھا اور اس کے نشانات اس نے دکھائے بھی ہیں ہو سکے گا تو میں اپنی ویڈیو کے اینڈ میں بھی چلا دوں گی بوکلیپ تو جی سلمان نے بات کر دی ہے بلکل کلیر کٹ اور اس نے یہ تک بتا دیا ہے کہ جی اس کو کیوں مار پڑتی تھی اور کون مارنے والا تھا آج کی ولوگ میں مطلب کل کی ولوگ میں اس نے یہ بھی بولا ہے کہ جی اسے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جاری ہیں اور جان سے مارنے کی دھمکیاں کون دے رہا ہے اور کوئی نہیں اس کے اپنے دے رہے ہیں مارنے کی جان سے مارنے کی دھمکی تو جی سوچا جائے ویسے حیرت کی بات ہے ان لوگ کے لیے کتنا آسان ہے نا کہ کوئی جب تک آپ لوگ کے کام آئے یا جب تک آپ لوگ کے ساتھ صحیح چلے اس وقت تک تو آپ لوگ اس کے ساتھ بلکل ٹھیک رہتے ہیں اور جیسے ہی وہ آپ کے کام کرنے کی جاتا یا پھر آپ کے اگینسٹ ہو جاتا یا پھر حق سچ کی بات کر لیتا ہے تو آپ لوگ اس کو جان سے مارنے کی دھمکیاں اور بڑی الٹی سیدھی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں کیوں مطلب کہ یار جب آپ لوگ اس لوگوں کی عزت کی دھجیاں اڑا سکتے ہیں تو جب اپنے پر بات آتی تو اتنے خاموش کیوں ہو جاتے ہیں اتنی آپ لوگوں کو ٹینشن کیوں لگ جاتے ہیں اور ہاں سلمان نے اپنے بلوک میں یہ بھی بولا ہے کہ اگر اگر میں مر بھی گیا یا مجھے کسی نے مار بھی دیا تو بھی جو سچائی ہے اس کی ویڈیوز میں نے بنا کر رکھ دی ہیں آخر ایسی کون سی ویڈیوز ہیں جو کہ وہ آل ریڈی بنا چکا ہے اور اس نے پروف کے تحت پروف کی وجہ سے وہ ویڈیوز آل ریڈی بنا کر رکھتی ہیں مطلب ایسا کیا ہے مطلب کلیر تو کرنا پڑے گا نا کہ ایسا کیا ہے سلمان کے پاس یا اس کو ایسی کیا مسئلے مسائل اس کے ساتھ پیش آئے ہیں کہ اس نے پہلے سے ہی ویڈیوز بنا کر رکھ دی اور اس کو ایسی کون دھمکیاں دے رہا ہے مارنے کی جس کی وجہ سے اس کو آل ریڈی ویڈیوز بنانی پڑی تو بالکل جی ازگر صاحب نے اور ان کی وائف بلما نے انہیں دی ہے دھمکیا اور انہیں جان سے مارنے کی دھمکیا ہے اور انہیں بلیک میل کیا جا رہا ہے بلیک میل کیا جا رہا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی آنے والی ویڈیوز میں تو جی بات وہی ہے کہ حق سچ کی بات کو دبانے کے لیے یہ لوگ اتنے بے وکوف ہو چکی ہیں کہ یہ لوگ ہر حد پار کرنے کے لیے تیار ہیں تو ایسے لوگوں سے کسی چیز کی بیعت نہیں کی جا سکتی تو میں بس یہ ہی کہوں گی کہ آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ سلمان کو تھریٹس کیوں آ رہی ہیں تو رہیے گا میرے ساتھ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا خدا حافظ